سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کام سکتے ہیں تمام احباب کو ان لوگوں کو کچھ صبحوں سے لے کر یا صافی برادران یا دیگر احباب جو منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ علماء علمی گفتگو اپنے علمی انداز سے کریں میں نے پہلے جو ویڈیو میں عرض کیا تھا میں اس بات پہ کہے ہوں سوڑ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے ہاں مگر عوام کے سامنے حقائق لانا ضروری تھے کون صرف دعوے کرتا ہے کون اس کو اس کے اوپر عملی پیرا ہو کر یقینی طور سے بیٹھ کر بات کرتا ہے منطق دلائل حقائق روایت عبارت پیش کرتا ہے میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں اور اب یہ چیز سچی ہوتی میں نظر آ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لیں اس بات پہ غور گمرے کی فضاء اور ہے اور مناظرے کی فضاء اور تو جو میں نے یہ کہا تھا لیکن میرا دل کہتا تھا کہ بیٹھیں گے مناظرہ ناجی علمی مبایسہ کریں گے علمی مبایسہ صحیح بیٹھیں گے بگلگیر ہوں گے دو چار باتیں آپ دکھائیں گے جی میں نے اس پہ اختلاف کیا ہے اور یہ کہیں گے اختلاف کی وجہ آپ کے پاس غلط ہے روایت یہ ہے یہ ایسے ہیں یہی گفتکو ہوتی ہے اور یہ شیوہ رہا ہے علماء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے اور یہی چیز مسندیدہ ہے مگر مجھے یہاں پر آکے دل ٹوٹا ہے افسوس ہوا ہے سب لوگ کھڑے ہوئے اہلی آنے جیلام آ گئے انہوں نے اپنی شکایتیں نوٹ کر آئی ہر بندے نے اپنا اپنا ذمہ کیا اگر نہیں آئے وہ نہیں آئے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے چپیس نمیبر یا تو قیامت سے پہلے آئی یا ان کے اوپر قیامت آگئی بہرحال بس میں اب زیادہ نہیں کہنا چاہتا میرا اختلاف علمی نہیں اخلاقی تھا میرا تقاضہ علمی نہیں اخلاقی تھا علمی گفتوں کے لیے مفتی صاحب آئے تھے جن کو آپ نے کہا تھا حریف کرشی صاحب آپ کو چیلنج ہے ٹائم قیامت تک ہے چپیس نمیبر پر آگئی اور مفتی صاحب آگئے میں ان سے معذرت کھاؤں اور اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جی مگر میدان میں سامنے والا نہ آئے نا تو جو آ کے جٹ کے کھڑا ہو جائے وہ حیدر کررار کا نمائندہ ہوتا ہے وہ مطی ہوتا ہے فرمہ بردار ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کی آج یقین طور سے سب نے دیکھ لیا فیصلہ عوام کے سامنے اس سے ہوتا میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ اخلاقی طور سے مجھے مایوسی ہوئی آج ہمارے ساتھ یہاں پر پولیس انتظامیاں موجود ہیں اور ہم صبح سے یہاں موجود ہیں ڈی ایس پی تیگر ساری انتظامیاں یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے صبح سے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا ہم تو کم لوگ آئے تھے ہیلی آلے چیلم یہاں جمع ہو گئے ڈی ایس پی صاحب بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں اب انہوں نے اندر بھی کوئی بات کی ہے یہ اپنی بات کریں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور بناظر اسلام اپنا کلام فرمائیں گے مزید آپ نے پتا کی ہے اپنے شو سے بھی نہ اس اکیڈیمی میں پہلے کبھی مناظرہ ہوا ہے نہ ہی میں کہوں تو ان کا بڑا کٹ فوکس ہے کہ میں سوشیل میڈیا سے بات کرتا میرا جواب سوشیل میڈیا پر دیا ہے آپ اگر آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ نے ان سے برابر کیا کوئی مناظرہ نہیں ہوگا ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جو مناظرہ ہوگا تو سوشیل میڈیا پر آپ اس کا بجواب دینا چاہتے ہیں میں اب حضور بناظر اسلام حضرت قبلہ اللامہ مفتی محمد عنی فریشی صاحب سے گدارش کروں گا اس موقع پر وہ اپنا موقع فتا فرمائیں جو پولیس نے کہا اس بات کو قبول کیا جائے گا کیا سنسلہ ہوگا مفتی صاحب کی بات سمات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جیسا کہ ہویز ربانی صاحب نے ایک مہینہ پہلے ہماری جو گفتبو سوشیل میڈیا پر جاری تھی اس نے مناظرہ مباسع کا اعلان آج کے دن چھپیس نومبر کا کیا تھا اور پورے پاکستان کی بچے بچے کی دوبان پر چھپیس نومبر چھپیس نومبر چھپیس نومبر جاری رہا آج حسب مادہ آن ٹائم پورے پونے نو بجے ہم اکیڈمی کے باہر جیسے میں نے اعلان کیا تھا چار پانچ لوگوں کے ساتھ یہ پولیس افسران گواہ ہیں کہ میں ایک گاڑی کے اندر آیا ہم نے مرزا صاحب سے کہا ان کے لوگ آئے تحریری پیغام دیا کہ ہم لوگ آئے ہیں ہم یہاں کوئی لائن آرڈر کوئی شرارت کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان اختلافات کو ختم کریں اور یہ جو آپ نے اپنی زبان سے صوفیاء اکرام صحابہ اکرام اور دیگر مقدسات اسلامیہ کی توہین کا بازار گرم کیا ہوئے ہیں آپ یا تو اس کو ثابت کریں ہم لوگ بھی آپ کے فالور ہوں کے یا پھر آپ ہی اپنی دکان بند کریں آج ہم لوگ آئے ہیں پہلے ہمیں بتایا گیا کہ آپ انتظار کریں وہ اوپر اپنا فورم جون کا طریقہ کار ہے لیکچر کا وہ کریں گے اس کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا پھر ہمارے پاس یہ زلی انتظامیہ پولیس انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ لوگ یہاں چلے جائیں ہم نے کہا جب تک کہ اکیڈمی کی طرف سے کوئی واضح طور پر نہیں آتا ہم کسی بندے کو گھرے بان سے پکڑ کر مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا اتنا سا فرض تھا ہم آئے ان کے دروازے پہ آئے اور کھڑے ہوئے بار بار اندر بیغان بے جائے اور ساری چیزیں موجود ہیں وہ کہ شروع میں ان کی طرف سے ہمارے کیمرے چھینے گئے فون جو انہوں نے ان کے لیے گئے ہمیں آ کر ابھی ہمیں آپ نے بھی سن لیا بتایا کہ مرزا صاحب کی اکیڈمی کی طرف سے اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ہم سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے جناب مباہسہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ مباسہ کرنا چاہتے ہیں اب قوم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا پھر اب ہم کیا کریں اور دی ایس پی صاحب کو بتایا ہے کہ آج سے پہلے یہاں کبھی علمی مباہسہ نہیں ہوا ہے ایسے ہی بتایا ہے اب آپ کبھا ہیں کہ علمی مباہسہ کہ اپنے تھم لے زن کے پاس لگے مجھو دے سوشل میڈیا پہ یہاں پر مناظرے اور مباسہ کے چیلیں بھی ہوئے آو جی منجی ٹھکوا جاؤ آو فلاں کر لو میری دار تھلے آگئے ہو میں نے ان فرقوں کے جنازے نکال دی ہیں مرزا صاحب اے منجی آئی نے ٹھک دی ہیں جو میں ہونٹوں کی ہے بھائی کوئی شعور کی آواز نہ ہے ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو خدا کی قسم جن داتا سرکار کو اس نے ملعون کہا جس نے خاجہ اجمیری کو ماذا اللہ گستاخ کہا جس نے کافر کہا تکسیر کی امت مسلمہ کی صحابہ اکرام کی بیدویاں اور گستاخیاں کی آل بیت اتار کے بارے میں شیعی کو انہی کے الفاظ بولے اور نبی علیہ السلام انبیاء کے لیے کہا کہ وہ اپنا پیشات تک نہیں روک سکتے اس طرح کی بیدویاں اور گستاخیاں اس نے کی ہیں آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ غوثے پاک داتا صاحب خاجاج میری مولا علی صحابہ اکرام آل بیت کا یہ غلام آیا ہے للکار آئے کہا ہے کہ بیٹھو وہ نہیں بیٹھ رہا اور انشاءاللہ ہمارا اعلان ہے جب کبھی بھی میں اپنے ملکی اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے یہ ایک فتنہ ہے آپ کے پروٹیکشن میں یہ بندہ بیٹھ کر یہ چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر یہ آگ لگا رہا ہے تو کیا اس طرح کی اجازت آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں مسجدوں میں اگر دو لفظ کسی کے خلاف بولے جائیں اگلے دن بندے کو گرفتار کر کے آپ جیل بیٹھیں تو آخر کون سی وہ خاص اس بندے کے پاس ادھرڈی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی کھلی چھٹی دی ہے اس دس نہ دیئے ہوئے آپ نے اس کو کیا یہ پاکستان کے اندر عدم نہیں مچا رہے آپ یعنی جب پورا فساد کا لاوہ پھٹے گا اس وقت آپ حرکت کریں گے پولیس کی طرف سے یقیناً لائن آرڈر کے مسئلے کو کنٹرول کیا گیا الحمدللہ ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں بنائیں گے نہ مارا مقصد ہے اتنے گھنٹے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں رہے ہیں ایک لفظ تک کسی طرف سے کوئی شرارت کوئی پتھر کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ بالکل ہم ان کی اکیڈمی کے باہر ہیں اور ان کے لوگوں کی طرف سے گو کے دو تین دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں غصہ دلائیں لیکن الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے جانتے ہیں میں تو پانی کی قطل رکھتے گھوم رہا ہوں کیونکہ مفتسات کے لئے انہوں نے مشہور کیا پانی بھی نہیں پینے دیتے اور الحمدللہ میرے ساتھ ابھی یہاں کے وہ کلابی موجود ہیں اس لیے یہ آئے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسی غیر قانونی بات ان سے ہم نے کہا ہے کہ ہم سے ہو رہی ہو تو ہمیں بھوراں روکتے ہیں کہ بھئی یہ غیر قانونی بات ہے آپ احسان نہ کریں تو انشاءاللہ میں اپنی قوم کے تمام لوگوں کو پونی دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پھر بھی آزر ہیں اور انشاءاللہ اس فتنے کا ہم پہلے بیجے سے تاکم کی آئیں تو ہم انشاءاللہ تاکم کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو مقدسات اسلامیہ کا تعظیم و نطف کی توفیق عطا ہوں انشاءاللہ محمد صاحب کو سلام ہے ان کی جمعاتی سلام ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پہ اب کسی قسم کی نفرت آمی جملے کسی قسم کی غالم گلوچ نہیں ہوگی حقیقت کھل کے سامنے آگئی ہے اتحاد ہمارا مقصد ہے اختلاف مقصد نہیں ہے لڑانا مقصد ہے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ہماری مرزا صاحب سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں نہ ہم یہاں پر خلقے دکھا کے جا رہے ہیں نہ ہم گھنڈے دکھا کے جا رہے ہیں ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کا خیال کریں خدا کے لیے یہ جو بیگنیوں اور بدتمیزیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں آپ ان سے باز آجائیں توبہ کریں تو آپ سے ہمارا کسی قسم کو کوئی جگڑا نہیں پاکستان جندہ ستی علیف کریشی صاحب جندہ ستی علیف کریشی صاحب